لیکن یہ کہ امام مہدی کی حکومت قائم کرنے کے لیے کون لوگ آئیں گے ہیں عرب جو ہیں وہ اندر سے کھوک لے ہو چکے ہیں ایاشی نے دولت نے پیسے نے دولت پیسہ ایاشی اس کی وجہ سے کھوک لے ہو چکے ہیں یہاں میں آپ کو دو حدیثیں سنانا چاہتا ہوں سنانے ابن ماجہ کی روایت ہے حضرت ابو حرینہ سے رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِزَا وَقَاتِ الْمَلَاہِمْ بَعَصَ اللَّهُ بَعَصًا مِنَ الْمَوَالِي هُمْ أَكْرَمُ الْعَرَبِ فَرْسًا وَأَجْوَدُهُ سَلَاحًا يُوَيِّدُ اللَّهُ بِهِمُ الدِّينِ رواہو ابن ماجہ انعبی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ملاہم کا دور شروع ہوگا تو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا ایک لشکر یا لشکروں پر لشکر موالی میں سے موالی کون ہے عربوں نے جب فتح کیا تھا اس پورے علاقے کو خلافت راشتہ کے دوران اور پھر وہ لوگ جو ہیں ایک رائے تو یہ تھی کہ انہیں غلام بنایا جائے سارے آبادیوں کو لیکن یہ کہ حضرت عمر کا اجتحاد تھا اس کے مطابق جو ان کو غلام نہیں بنایا گیا تو وہ موالی کی حیثت رکھتے ہیں عربوں میں دم نہیں ہے موالی میں سے لشکر اٹھیں گے کہ جو در حقیقت حضرت مہدی کی حکومت کو قائم کرے گی دوسری حدیث سنیے عن عبداللہ ابن الحارس رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ ابن ماجہ کی روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخو جو ناس من المشرق فیوتیون للمہدی یعنی سلطانی لشکر نکلیں گے لوگ آئیں گے مشرق سے اور وہ حضرت مہدی کی حکومت کو جمائیں گے اور قائم کریں گے عبداللہ نوٹ کیجئے کہ جزیرہ نمائ عرب کے مشرق میں کون سے ملک ہے تین ایران افغانستان پاکستان یہ تین سالڈ مسلم ممالک مسلم آبادی اکثریت ویسے تو یہ کہ آگے ہندوستان میں بیس کروڑ مسلمان ہیں لیکن وہ بیس کروڑ جو ہیں وہ تو اسی کروڑ کے اندر تحلیل ہو جاتے ہیں غیر مسلموں میں لیکن یہاں جو معاملہ ہے یہ خالف اکثریت کے ان میں سے ایران کا معاملہ جہاں تک ہے نمبر ایک یہ کہ وہ شیعہ عقائد کے حسار میں بند ہے اس سے ادھر ادھر ہونا اس کے لئے ممکن نہیں حدیث میں یہ بھی آتا کہ اسفہان سے ستر ہزار یہودی دجال کا ساتھ دیں گے لیکن بہرحال خوراسان ایک صوبہ ہے افغانستان کا اس وقت بھی شمال بشتقی کونے میں مجھے امید ہے وہاں سے خیر کی کیونکہ خوراسان کا نظر وہاں پہ شامل ہے اور حضور کی حدیث میں بعد میں آپ کو سناوں گا کہ خوراسان سے فوجیں چلیں گی جو یروشنم کو دوبارہ حاصل کریں گی فتح کریں گی جیسے پہلے یروشنم کھویا عربوں نے تھا دوبارہ حاصل کیا تھا کرد نے کرد خون صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اب پھر عربوں نے کھویا ہے لیکن لینے والے خوراسان سے نشکر آئیں گے یا خروجوں من خوراسانہ رایات و سود لا یردو حاشین حتی تن سببے لیا خوراسان کے علاقے سے کالے علم لے کر نشکر چلیں گے جن کے روح کو کوئی موڑ نہیں سکے گا جب تک کہ وہ جا کر یروشنم میں نصب نہ ہو جائے اس کے بعد نام آتا ہے پاکستان کا یہ ہے میری اور آپ کی داستان اور یہ ہے سبب جس کی وجہ سے کہ میں آپ سے یہ گفتگو کر رہا ہوں اصل میں تو کس لیے محض ایک علمی استفادہ محض اپنی بات آرہا کو ظاہر کرنے کا شوق نہیں بلکہ یہ کہ اپنی ذمہ داری ہم پہچانے کہ ہم کس مقام پر کھڑے دیکھئے اس پاکستان کے بارے میں یا ہندوستان کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا اپنے ترانہ ملی میں میرے عرب کو آئی تھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے اور مجھے بتایا گیا کہ سنن ابی دعوت میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ہندوستان کی طرف سے مجھے تھنڈی ہوا آتی اگرچہ مجھے وہ حدیث ابھی نہیں ملی ہے لیکن حضب التحریر کا ایک کارڈ مجھے ملا تھا تو اس میں اس حدیث کا اور اس میں ابن ابو دعوت کا روایت کا ایک حوالہ موجود تھا لیکن میں جو چیز آپ کو بتا چکا ہوں وہ یہ ہے کہ الفسانی کا پورا تجدیدی کارنامہ اس ہندوستان کی سرزمین میں ہوا مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی شاہ ولی اللہ دیلوی سید احمد بریلوی وہ تو ہمارے پاکستان میں آ کر جو ہے ان کا خون جذب ہوا عرض پاکستان میں پھر شیخ الہند مولانا محمود حسن تحریک خلافت چلی تو صرف ہندوستان میں چلی اور کہیں نہیں چلی آزادی کی تحریک چلی پوری دنیا میں وہ نیشنلزم کی بنیاد پر چلی ملین نیشنلزم عرب نیشنلزم ٹرک نیشنلزم ہمارے ہاں چلی تو اسلام کے نام پر پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پھر پاکستان قائم ہوا موجزے کے طور پر بلکہ نازل ہوا ہے لیلت القدر میں اِنَّا انزلناو فی لیلت القدر جیسے قرآن نازل ہوا لیلت القدر میں یہ پاکستان بھی نازل ہوا لیلت القدر میں اس کا برقرار رہنا ابھی تک موجزہ ہے ہندو یہ سمجھتا تھا کانگرہ سمجھتا تھا کہ جھڑپڑ ختم ہو جائے گا پھر یہ کہ اس کا ترارداد مقاصد کا پاس ہو جانا مزید بھی اور اضافی دفعات دستور میں آ جانا اب کمرشل انٹریسٹ کو رباہ قرار دے کر حرام قرار دینا یہ سارے لینڈ مارکس ہیں جو اشارہ کر رہے ہیں کسی چیز کی طرف معاملہ کدھر جا رہا ہے پھر یہ کہ یہ جو چودویں صدی کے مجدد تھے شیخ الہند اس کے بعد سے کچھ ایسی شخصیتیں عزیم پیدا ہوئی ہیں ہند میں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ چودویں صدی کے مجدد اور پندرویں صدی کے مجدد کے درمیان یہ پندرویں صدی کے مجدد کی راہ کو سیدھا کرنے والے جیسے کہ حضرت یحیاء نے کہا تھا میں تو آنے والے کا راستہ سیدھا کر رہا ہوں حضرت عیسیٰ کے لئے ایسے ہی پندرویں صدی کے لئے امام مہدی کے لئے راستہ صاف کرنے والے سب سے پہلے علامہ اقبال جنہوں نے اسلام کا تصور دین کی حیثیت سے دوبارہ زندہ کیا ہے ورنہ اسلام ایک مذہب کی سکر اختیار کر چکا تھا پھر مولانا مودودی مولانا ابوالکلام آزاد حکومتِ الہیہ کے نعرے کے ساتھ بیدان میں آئے یہ ہے اقبال نے جو تصور پیش کیا تھا اس پر عملی جند و جہود کے لئے حضرت اللہ قائم ہوئی یہ نوٹ کر لیجئے گیارہ برس کا فرق ہے عمر کا علامہ اقبال کے اور ابوالکلام کے اور انیس سو تیرہ میں جب حضرت اللہ قائم کی ہے اس وقت علامہ اقبال کی ملی شاعری اپنے عروج کو پہنچ چکی تھی پھر یہ کہ علامہ اقبال کے بعد تعمیر جو ہے اس کام کی وہ ابوالکلام نے کی لیکن نواہیتی علماء نے کی شدید مخالفت کی وجہ سے وہ بدل ہو کر چھوڑ گئے کاغرس میں شامل ہو گئے بے ساتھ جو ہے حضرت اللہ کی انہوں نے پیٹ دی پھر مولانا مودودی آئے انہوں نے وہ دور جو ہے اس کا صرح تھاما جماعت اسلامی قائم کی حکومت الہیہ ہی کے قیام کے لیے اگرچہ میرے نزدیک یہ کہ وہ انتخابی اور ایک قومی سیاست کی جماعت بن کر پاکستان میں جو ہے دلدل میں پھس گئی ہے اب ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں تنظیم اسلامی اور یہ تحریک خلافت جس کے تحت یہ جلسہ ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ آپ کو سوائے پاکستان کے اور کہیں نہیں ملیں گی پوری دنیا معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کو بہت بڑا رول پلے کرنا ہے اس میں اور اس کے ساتھ اب جمع کر لیجئے افغانستان کی عمارت افغانستان اسلامی عمارت افغانستان قائم ہو چکی ہے یہ پچھلے بیس سالوں میں جو کچھ وہاں ہوتا رہا ہے اس سے پہلے تصور نہیں ہو سکتا تھا اللہ آبا اقبال کے فرزن بھی دیکھ کر آئے ہیں تو اگرچہ وہ خود میں سمجھتا ہوں کہ خاصے انہیں آپ لبرل کہیں آزاد خیال کہیں لیکن اس درجے متاثر ہو کر آئے تھے کہ انہوں نے یہ کہا افغانستان میں جو میں نے حالات دیکھے ہیں کہ اگر دو چار اور مسلمان ملکوں کے اندر یہ نظام قائم ہو جائے تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے یہ آنے والے دور کی جھلکیاں ہیں کمنگ ایونٹس آر کاسٹنگ دیر شیڈوز بی فور یہ سب بتا رہے ہیں کہ پاکستان افغانستان کو مل کر اس میں کوئی عظیم رول پلے کرنا ہے اور اس کے زمن میں اب میں علامہ اقبال کے بارے میں آخری بات کہہ رہا ہوں علامہ اقبال کے بارے میں عام یہ خیال ہے انہوں نے اپنے خطبات میں مہدی کا اور نزول مسیح کا حالانکہ میں کل پڑھ رہا تھا مولانا سید احمد اکبر عبادی رحمت اللہ علیہ کا ایک مقالہ انہوں نے علامہ اقبال نے ابن خلدون کے بارے میں یہ کہا ہے کہ مہدی کا اور نزول عیسیٰ کا دونوں کا انہوں نے انکار کیا ہے حالانکہ ابن خلدون نے نزول عیسیٰ کا انکار نہیں کیا اثر مہدی کا انکار کیا ہے بارہ علامہ اقبال لے خطبات میں انکار کیا ہے لیکن یہ کہ اپنی شائری کے اندر میں چیلنج کرتا ہوں کسی بڑے سے بڑے اقبال شناس کو ان کا یہ شیر طرح سنیے خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت بروں کاروان زی وادی دور و دراز آیت بروں خضر وقت امام وقت رہنماء وقت قائد وقت خلوت دشت حجاز حجاز کی سہرہ کی کسی خلوت گذینی سے نکل کر باہر آئیں گے میں حیران ہوتا ہوں علامہ کے اس فکر پر اور اس بسرے پر یہاں انہوں نے شیعہ اور سنی دونوں کے کانسپ جمع کر دیے شیعہ کا کانسپ یہی چھپے ہوئے ہیں کسی غار میں وہاں سے مرابط ہوں گے اور ہمارا کانسپ میں امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنا چکا چھپے ہوئے ہوں گے وہ وہاں پر مدینہ سے نکل کر آ کر مکہ میں چھپ جائیں گے اس خانہ جنگی کی حالت میں لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے سوچتے ہوں گے انہیں میدان میں آنا چاہیے کوئی پارٹ پلے کرنا چاہیے امت کی رہنمائی کرنی چاہیے لیکن وہ چھپیں گے وہ کارہ ہوں گے وہ اس ذمہ داری کو قبول نہیں کرنا چاہیں گے جا کے چھپ جائیں گے مکہ میں وہاں سے مکہ والے انہیں نکالیں گے اور وہ کارہ ہوں گے انہیں بالکل یہ پسند نہیں ہوگا کہ یہ ذمہ داری اٹھائیں تو خدرِ وقتِ خلوتِ دشتِ حجاز آیت بروں کاروان زین وادیِ دور و دراز آیت بروں کاروان جو چلے گا ان کی مدد کے لیے اس وادیِ دور و دراز اس زین عزین وادیِ دور و دراز یہ وادیِ سندھ ہے وادیِ سندھ جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ صرف یہ پاکستان اور پنجاب جو ہے یہ اس میں شامل ہے سندھ اور پنجاب نہیں افغانستان کا پورا مشرقی علاقہ اس میں شامل ہے جیسے دریائے جیلم سندھ میں جا رہا ہے جیسے دریائے گلگت سندھ میں آ کر ملتا ہے جیسے دریائے چناب اور راوی اور جیلم اور یہ سب جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں اسی طرح دریائے کابل کہاں سے آ رہا ہے دریائے گومل کہاں سے آ رہا ہے ٹوچی کہاں سے آ رہا ہے یہ سارا جو ہے ڈرین جو ہو رہا ہے ایسٹرن جو ہے پارٹ آف افغانستان یہ سب وادی ہے اس وادی کے یہ دو حصے ہیں ایک حصہ جو ہے یہ ادھر پاکستان میں ہے اور اسی وادی کا دوسرا حصہ جو ہے وہ افغانستان میں ہے کاروان زی وادی دورو دراز آیت برون کاروان چلے گا یہاں سے یخرجو ناسو من المشرق یو اتعون علی المہدی یعنی سلطان نہیں مشرق سے فوجے چلیں گی جو مہدی کی حکومت قائم کریں گی اور یخرجو من خوراسانہ رایات و سود اور خوراسان سے سیاہ پرچم چلیں گے کہ جن کا روح کوئی بوڑ نہیں سکے گا حتی تن سبا بے لیا یہاں تک کہ وہ جا کر یہاں شرم کے لئے نصب ہو جائیں گے حضرات میں ایک میری گفتگو کا حصہ باقی تھا لیکن میں اسے چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ گلوبلائزیشن جو اس کی ہوگی جو خلافت علام انحاد النبوہ کی تجرید کامل حضرت مہدی کے ہاتھوں عرب میں ہوگی اس سے پہلے اس کے لیے محنت کوشی جد و جہود پاکستان اور افغانستان میں ہو چکی ہوگی جو اسے سپورٹ کرے گی اور وہاں جا کر حکومت قائم کرے گی اس کے بعد گلوبلائزیشن کا جو مرحلہ اس کا ہے وہ حضرت مہدی کے ہاتھوں نہیں ہے وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم ان کے نزول کے بعد ہے جن کے نزول کے بعد دجال کا خاتمہ ہوگا اور یہودیوں کا استحصال ہوگا مسلمانوں پر بھی بڑی تکالیف عربوں پر آئیں گی شدائد آئیں گے لیکن یہ وہ میں حصہ ملتوی رکھتا ہوں کسی دوسری محفلوں کسی دوسری مجلس اور نشست پر موسیقی